ملو دوستو آپ کا ویلگم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل ایدری سی بڈن ری سٹور میں آج دوستو ہم یہ لیچی کا ایک پودا آئے جو کہ ہم نے سچی سے خرید کر کے لئے کے آئے تھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم آج جو ہے پوٹ میں لگائیں گے ٹیریز گارڈن پر اپنے چھت پر اور دیکھتے ہیں اس کا کیا رہتا ہے اس پر فروٹم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یا سروائب کرتا ہے یا نہیں کرتا بیسے تو یہ اپنے علاقے میں بہت آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اپنے یوپی بریلی میں جس کے لیے ہم نے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے چودہ انچی کا ایک گمرہ لیا ہے ہم اس میں اسے پلاسٹک کے پوٹ میں لگائیں گے اور اس کے لیے ہم نے جو مکسر لیا ہے وہ ہم نے تھوڑی سی ورمی کمپوشٹ لی ہے اور تھوڑی سی کمپوشٹ ہے اور یہ کوکوپیٹ اور جو ہے نورمل گارڈن سوائل ہے جو کہ بالو ہی ریتھیلی مٹھی ہے تو دوستو ہم اس کو ملا لیں گے اور دوستو جیسا بھی اس کا جو ہے ریزلٹ ہوتا ہے وہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے وقت وقت اور دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مٹھی جو کی نرسی رگال نے لگائی ہے وہ بھی ایک نورمل ہی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ دو منڈ مٹھی ریتیلی مٹھی ہے نورمل گارڈن سوائل ہے دیکھ سکتے ہیں آپ جس میں کوئی بھی ایسا کچھ نینجے ملا ہوا پرانتو یہ جو ہے پودے اس علاقے میں اپنے سروائب کر جاتے ہیں لیچی ہے چیکو ہے اور اور کینا میں اس کا ناش پاتی ہے وہ تو ادھک مہترہ میں روٹن کرتی ہے اور لیچی بھی بہت اچھے سے یہاں سروائب کرتی ہے دوستو جیسا ابھی اپ ڈیٹ ہوگا ہم آپ کو آگے دکھائیں گے فلحال ہم اسے جو ہے فل کر لیتے ہیں پوٹ کو تھوڑا اس کے ہم چھیل میں جو ہے وہ اس کو یا کارڈ ڈیلہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے جو ہے آسانی کے ساتھ فل کر لیں گے اور دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز ہماری اگر آپ کو پسند آتی ہیں اچھی رکھتی ہیں تو ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور جو ہے لائک کمنٹ ضرور کر کریں ٹھیک ہے دوستو بنے رہے ہیں آپ ویڈیو پر آنت تک ہماری ہم اسے رکھ کر دیکھ لیں گے اس پودے کو یہ ابھی مٹھی کو زیادہ بھر گئی ہے ہمارے اس میں ہمیں کملے میں ہمیں اسے تھوڑے سا سائٹ لگا کر کے اس کی پنی ہم آسانی سے ڈالیں گے اور جیسا کہ دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اسے جو ہے جس کنڈیشن میں ہم لائے ہیں ایسے ہی اسے لگائیں گے ہم اس کی زیادہ روٹ کو چھڑ چھڑ نہیں کریں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا جیسا کہ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے پنی کو پریس کر کر کے نکال دیا ہے اب یہ آپ یہاں پہ گوھر کریں اس کی روٹ کتا کافی اچھے سے ڈبلپ ہو چکی ہے انہیں ہم نہ چھڑ چھڑ کریں گے نہ ہم اسے توڑیں گے مٹھی کو بھی ہم اوپر سے بس سرفیس ایری کو توڑی تاٹھائیں گے واقع ہم اسی کو مٹھی میں مٹھی سے اور دبا دیں گے اب ہم اسے جو ہے مٹھی سے فیل کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ اور اسے فیل کرنے کے بعد دوستو ہم اس میں جو ہے تھوڑا سا پانی دے دیں گے اس میں اچھے سے اور اسے پانی دینے کے بعد ہم اسے جو ہے کسی تھنڈے علاقے میں اور ہم اسے ٹھسک دیں گے اور اسے مٹھی کو جو ہے سیٹ کر دیں گے اور اس میں باٹر لگا دیں گے دوستو اگر آپ کو مرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں اور دیکھ سکتے ہم پانی اچھے سے لگا دیں گے تاکی نیچے تک یہ چلے جائے اس کے بابل نہ رہے ہیں تو دوستو ہم نے اس میں جو ہے پانی لگا دیا ہے اچھے سے ہم اس کو جو ہے ایک دو دن کے لیے اچھائے دار علاقے میں رکھ دیں گے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی